سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے جو ہماری 11 کلاس کی کمیسٹری ہے اس کا چپٹر نمبر 5 کے ایم سی کیوز کو سولو کریں گے تو سب سے پہلے ہے جی دی نیچر اپنی پوزیٹیو ریز یہاں پہ جو پوزیٹیو ریز ہیں اس کو ہم اینوڈ ریز بھی کہتے ہیں یہ جو ریز ہوتی ہیں اینوڈ سے پروڈیوس ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے این گولڈ سٹین ایک سائنٹسٹ ہے جس نے 1886 میں ان کو ڈسکور کیا تو چونکہ جو ڈسچارج ٹیوب ہوتی ہے اس میں ہم نے ڈیفرنٹ گیسز وغیرہ فیل کی ہوتی ہیں تو ہر گیس کی جو ہے اپنی ایک ویولیند ہوتی ہے اور اس کا ایک کلر ہوتا ہے تو جو پوزیٹیو ریز ہوں گی یا اینوڈ ریز ہوں گی وہ ڈیپینڈ کریں گی نیچر آف ریزیڈول گیس جو ہم نے فیل کی ہوتی ہے گیس اس کی اوپر ڈیپینڈ کریں گی اس کے بعد دی ویلاؤسٹی آف فوٹان ہمیں پتہ ہے کہ جو فوٹان کی ویلاؤسٹی ہے اس کی ویلی ہوتی ہے ملٹیپلائی ٹین ریز ٹھوٹا پار ایٹ میٹر پار سیکنڈ تو یہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ویولیند یہ ویولیند کے اوپر بلکل بھی یہ ڈیپینڈ نہیں کرتی تو آنسر نمبر ایس کا کریکٹ آنسر ہوگا سیمنرلی آگے ایک نمیریکل ہے دی ویو نمبر جو ویو نمبر ہوتا ہے یہ ویولیند کا انورس ہوتا ہے لیٹسے اس طرح ہم ڈی نوڈ کرتے ہیں اگر ویو نمبر کو تو جو انورس ہوگا ویولیند کا اس کو ہم جو ہے ویو نمبر بولیں گے تو اس میں جب ویلیوز پوٹ کر کے ہم آنسر نکالیں تو وہ فائیو ہنڈرڈ نینو میٹر آنسر آتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ ریدر فورڈ مارڈل آف ایٹم فیڑڈ بھی کاز کیونکہ ریدر فورڈ کا جو مارڈل تھا وہ سٹیبلیٹی کو اکسپلین نہیں کر سکا ایٹم کی سو تو جو ایک ایٹم ہوتا ہے یہ ایک سٹیبل اسی پیشی ہے تو سو یہ جو ریدر فورڈ کا مارڈل تھا وہ اس کی سٹیبلیٹی کو اکسپلین نہیں کر سکا تو جو آنسر نمبر سی ہوگا وہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کے علاوہ جی بوہر مارڈل آف ایٹم ایز کانٹرا ڈکٹیڈ بائی دیکھیں بوہر نے کہا تھا کہ جو الیکٹون ہوتے ہیں وہ مٹیریل پارٹیکل ہیں اور ان کا مومنٹم اور جو محس ہوتا ہے ہم آئیکوریٹلی میر کر سکتے ہیں یہ بوہر نے کہا تھا لیکن جو اس کے برعکس جب ویو نیچر اس کی الیکٹون کے لیے ڈسکور ہوئی تو پھر جو تھا ہیزن برگ انسینٹینٹی پرنسیپل آیا جس کے اکارڈنگ جو ہے ہم مومنٹم یا جو مومنٹم کسی چیز کا یا اس کی ویلوسٹی یا پوزیشن کو ہم ایٹا ٹائم ڈیٹرمن نہیں کر سکتے تو ہیزن برگ انسینٹینٹینٹی جو پرنسیپل ہے اس کے جو ہے کانٹرڈکشن آتی ہے بوہر مارڈل کے اکارڈنگ اس کے بعد ہے جی سپلٹنگ آف سپیکٹر لائنز جب ایٹم کو ہم رکھتے ہیں کسی الیکٹر فیلڈ میں تو وہ آگے مزید جو ہے سپلٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ جو ہوتی ہیں لائنز ہوتی ہیں اس میں تو اس کو ہم بولتے ہیں سٹارک ایفیکٹ کہتے ہیں تو جو زیمن ایفیکٹ ہوتا ہے زیمن ایفیکٹ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جب ہم ایٹم کو کسی الیکٹر فیلڈ میں ریپلیس کرتے ہیں تو وہ سیم کائنٹ کی جو ہے لائنز جو ہیں سیم کائنٹ کی امیٹ کرے گا تو اس کو ہم زیمن ایفیکٹ کہتے ہیں تو جو بوہر کا مارڈل تھا اس کا ڈیفیکٹ بھی یہ تھے کہ جو زیمن ایفیکٹ اور سٹارک ایفیکٹ ہے وہ اس کو اکسپلین نہیں کر سکا تھا اس سے نیکس تیجی دیکھیں جو گراؤن سٹیٹ ہوتی ہے وہ لویسٹ انرجی سٹیٹ ہوتی ہے تو جب جو الیکٹرون ہوتے ہیں یا ایٹم ہوتے ہیں وہ لویسٹ انرجی میں ہوتے ہیں جو کہ ہائیلی سٹیبل سٹیٹ ہوتی ہے تو جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ نیوکلیس کے بلکل قریب ہوتے ہیں گراؤن سٹیٹ میں جو الیکٹرون ہیں وہ بلکل نیوکلیس کے قریب ہوتے ہیں اور یہ ہائیلی سٹیبل سٹیٹ ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے جو کوانٹم نمبر ویلیوز یہ ایک ڈریکٹ کوئسن ہے کہ جب 2P کے لیے جو ویلیوز ہوتی ہیں N کی وہ N کی جو ویلی ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہے اور L کی جو ویلی ہوتی ہے ایز میوٹھول کوانٹا نمبر کی N سٹینڈ فار پرنسپل کوانٹا نمبر جب اس کی ویلیو 2 ہوگی تو جو ایز میوٹھول کوانٹا نمبر ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 ہوگی سو جو آنسر نمبر 1A ہے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کی علاوہ جی آوربیٹلز ہیونگ سیم انرجی ہے کال جن آوربیٹلز کی سیم انرجی ہوتی ہے ان کو ہم بولتے ہیں ڈی جنریٹ آوربیٹلز بولتے ہیں اور یہ 2P سوری پی وائے پی ایکس اور پی زی جو ہیں یہ ڈی جنریٹ آوربیٹلز ہیں علاوہ آوربیٹلز آوربیٹلز ہوتے ہیں جہاں کے الیکٹرون کے پائے جانے کی میکسیموم ٹنڈنسی ہوتی ہے پروبابیلیٹی ہوتی ہے الیکٹرون کے پائے جانے کی اس کو ہم آوربیٹل بولتے ہیں تو ون 6D آوربیٹل is complete دی انٹرینگ الیکٹرون گوز انٹو دیکھیں اکارڈنگ ٹو دی ہونڈز رول ہونڈز رول کے اکارڈنگ جو ہے الیکٹرون فرسٹ جو ہیں وہ لو ایسٹ جو ہے آر بیٹل میں پہلے انٹر ہوتے ہیں سو سکس ڈی کے بعد جو آتا ہے ہمارے پاس وہ سیون ایس آتا ہے اس میں جو ہے لیکٹرون یہ لو انرجی والا ہوگا تو اس میں انٹر ہوگا موسیقی